اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی پیکے بلکل ٹھیک تھاک ہے اللہ کے فضل سے آپ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو دوستو دیکھیں ماشاءاللہ جی بھیڑیں بہت ہی زبردست بزنس ہے دوستو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور پروپٹ بھی بہت زیادہ ہوتا تو میں ابھی آپ کو مکمل بھیڑیں دکھاتا ہوں جی تو ابھی چلیں تو دوستو ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ جی چھوٹے بچے ہیں جی ابھی میں آپ کو بھائی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹا سا بھائی ہے اس کی آپ کو باتیں سناتا ہوں یہ دیکھیں ابھی بھائی در لے کے جا رہا ہے چارے کے لیے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تقریباً دو کلومیٹر جی آئی ہوئی ہیں جی ہمارے پاس بھیڑیں کھانے کے لیے یہ دیکھیں دیکھیں اس کے کانٹا لگیا پوہوں میں یہ کنیا پیڑاں یہ بیس ہیں جی بھیڑے ہیں بھائی کی اور باقی چار ہیں جی اس میں بکریاں کنے کنے بچے دینیا ہے ہاں جی یہ ماشاءاللہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ دو دو بچے دیتی ہیں تو یہ آپ نے وہ جو کجلے ہیں وہ نہیں رکھے نہیں جی کجلے نہیں رکھے بھائی نہیں تو ابھی بھائی ماشاءاللہ آپ کو جو سب سے اچھی بھیڑ ہے آپ کی وہ دکھائیں ہاتھ لگائیں نا کسی ایک کو جو سب سے اچھی ہے بھائی اصل میں یہ پنجابی ہے نا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ان کی ساری بھیڑوں میں سے اچھی بھیڑ ہے جی یہ آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں یہ جو بڑے مو والی ہیں نا یہ بھائی بتا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھائی بتا رہے ہیں جی یہ ان کی سب سے اچھی نسل کی بھیڑ ہے جو دودھ میں اور بچوں میں سب سے زیادہ پسندید ہے ان کی بھیڑ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی گردن میں تلیل گائی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہ دیکھیں بھائی چھوٹا سا ہے بارہ تیرہ سال کا ہے تو یہ ماشاءاللہ بھیڑے لے کے آئے ہوئے ہیں بچوں کے علاوہ بڑی بیس بھیڑے ہیں اور تقریباً 35 سے 40 سن کے بچے ہیں جو تھوڑے سے دیکھیں یہ ہے نا تھوڑے سے بڑے بچے جو چلنے کے قابل ہیں جو ساتھ آتے ہیں کیونکہ تقریباً ایک سے دو کلومیٹر یہ ان کو آنا ہے اور ایک سے دو کلومیٹر ان کو واپس گھار جانا ہے تو اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو ساتھ نہیں لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں ایسے جو چلنے والے بچے ہیں نا یہ ان کو بھائی ساتھ لے کے آتے ہیں وہ پھر ساتھ چلتے ہیں کھاتے پھرتے رہتے ہیں اسے ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے نشر و نما ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ چلتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مونی اٹھاتے اوپر بس یہ دیکھیں چھوٹے بچے بھی بڑے بھی جہاں پہ مون رکھا وہیں پہ کھاتے رہتے ہیں تو بھائی ان کو چلائے گا آگے چلتے ہیں یہ خود نہیں بکریوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں دوستو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بزنس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا بھائی ہے جو ماشاءاللہ بیڑیں لے کے آجے سنت بھی ہے سواب بھی کمارہ ہے اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اس کی اچھی انکم ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ جی جہاں پہ جو بیڑ کھڑی ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہے وہ بس کھا جا رہی ہے یہ ان کا فیدہ ہے سب سے بڑا انجیکشن وغیرہ ان کو ٹائم پہ لگتے رہیں تو ماشاءاللہ جی یہ بہترین اور زبردست بزنس ہے دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ انجیکشن کے بغیر نہ کوئی حال نہیں کیونکہ کافی ایسی بیماریاں ہیں جو جانوروں کو لگ جاتی ہیں صرف کیا لا پروائی کے ویسے ابھی گورنمنٹ نے اتنی سہولتے ہیں انجیکشن وغیرہ ملتے ہیں جی تو وہ انجیکشن لگاتے رہیں تو ماشاءاللہ زبردست جی ان کی نشرنما ہوتی رہتی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی پٹھیں ہیں جی دو یہ بکرہ ہے یہ ایک ہی جی یہ دیکھیں یہ تینوں بچے یہ اسی کے بکری کے ہیں ایک بکریہ تین بچے ہیں تو یہ ماشاءاللہ یہ بھی ساس ہاتھ ہی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ تھک جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کیونکہ یہ گوشت کے کام بھی آتی ہیں یہ جاتا ہے موسیقی